مصبت تنقید بغاوت یا غداری نہیں ہوتی حکومت کو تنقید برداشت کرنی چاہیے اس وقت ہر پاکستانی کا مسئلہ مہنگائی ہے تمام اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیں گے بلاوال بھٹو نے وفا کی حکومت کی نواز شریف کو واپس لانے کی حکومتی کوششیں منافقت قرار دے دیں کہتے ہیں عمران خان قوم کے سامنے رونا مت رویں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف مجرم ہے اگر مجرم تھے تو کیوں بھاگنے دیا وزیراعظم کو کرپشن کیسز میں دلچسپی نہیں بس چاہتے ہیں کہ کٹ پتلی رات جاری رہے مگر اب ڈرامے بازی نہیں چلے گی اپنے ملک کے عوام کی بہتری کے لیے اور اس محنت میں ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے اور ریاست کو مختلف آوازوں کو مختلف رائے کو برداشت کرنا چاہیے اس کو دبانا کی کوشش نہیں کرنا چاہیے اور اس وقت جو ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے وہ معیشت وہ مہنگ آئی ہے وہ اس پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کی وجہ سے جو مشکلات کے سامنا کرنا پر رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں ایک افیکٹیو آپوزیشن کا رول دیا کر سکتے ہیں اور تاکہ ہم یہ جو پولیسیز ہیں جو عوام دشمن ہیں جو غریب دشمن ہیں ان کو بے نکاب کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا بڑا کانٹرڈیکٹری پولیسی ہے ہپوکریٹیکل پولیسی ہے آپ ایک دفعہ آپ نے خود بیجا ہے باہر لنڈن خود عمران خان نے خود میاں محمد نواز شریف صاحب کو لنڈن بیجا تھا اب وہ جھوٹ نہ بولے قوم کے سامنے رونا مت روئے آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ مجرم ہے باہر بیج سکتے ہو اور اب یہ ڈراما بازی نہیں چلے گا ہم جانتے ہیں کہ کسی کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کرپشن کیسز میں کسی کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کرپشن کا مقابلہ کرنے میں عمران کا صرف ایک ہی فوکس ہے اور وہ فوکس یہ ہے کہ اس کا قط پٹھلی راج جاری رہے